یرید اللہ بکم الاسر ولا یرید بکم الاسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مسئلہ پیش خدمت ہے کہ آج کل جو اٹیش باتروم ٹوائلٹ ہوتے ہیں جس میں استنجا خانہ اور باتروم دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اب جب وہاں وضو کرنے جائیں گے تو وضو کی دعا کب پڑھیں گے کہاں پڑھیں گے اور آزائے وضو کی دعا بھی کتابوں میں ملتی ہے تو ان دعا کو کب اور کہاں پڑھیں گے کیا وہاں پڑھنا جائز اور درست ہے اسی طرح اٹیش باتروم میں میرر اور آئینہ ہوتا ہے تو اس آئینے کو دیکھتے وقت آئینہ دیکھنے کی جو دعا ہے اللہم ان تحسن تخلقی فحسن خلوقی کیا اس دعا کو اس وقت پڑھنا درست ہوگا تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس طرح کی دعاوں کے پڑھنے کے بارے میں ناپاک جبوں پر اور اس طرح کی جبوں پر جہاں ناپاکی ہے ایسی جبوں پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لینا مناسب نہیں ہے یا اس نام کی شایان شان نہیں ہے تو ایسی جبوں پر جہاں ناپاکی ہے اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے چنانچہ اگر بیچ میں دیوار ہے آڑ ہے حائل ہے دونوں الگ الگ ہیں استنجا خانہ الگ ہیں وضو خانہ الگ ہیں بیچ میں کوئی آڑ اور حائل ہے اور بدبو بھی نہیں آتی ہے تو اب ایسی صورت میں وضو کی دعائیں اور آزائے وضو کی دعا اور آئینہ دیکھنے کی دعا زبان سے پڑھی جا سکتی ہے اس کی اجازت ہے لیکن آج کل جو صورت حال ہے کہ اگدم اٹیج ہوتا ہے بلکل قریب قریب ہوتے ہیں چاہے انگلیش استنجا خانہ ہی ہیں اگدم قریب قریب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ چونکہ ایک مقام نجاست ہے گندگی کی جگہ ہے تو اتنا قریب ہونے کی صورت میں پھر زبان سے اس طرح کی دعائیں پڑھنا چونکہ اس میں اللہ تعالی کا نام ہوتا ہے یہ عدب کے خلاف ہے یہ درست نہیں ہے یہ شایانِ شان اللہ کی ذاتِ عالی کے مناسب نہیں ہے تو ایسے موقع پر ان دعاؤں کو دل ہی دل میں پڑھنے زبان سے پڑھنا درست نہیں ہے بہتر نہیں ہے صرف دل میں وہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہے کتنی گنجائش ہو سکتی ہے زبان سے پڑھنے کی اجازت اور گنجائش ایسے موقع پر نہیں ہو سکتی ہے واللہ تعالی عالم بس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی جائے